بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے عامال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اور انسان جس سے اس کی نیت کرتا ہے اس کو عجر بھی اسی چیز کا ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو میں چکے سے صدقہ کروں گا تو جب وہ صدقہ کرنے کے لیے گیا اس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دیا تو صبح کو پتہ چلا کہ کسی شخص نے چور کو صدقہ دیا تو وہ شخص اپنے ہی دل میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے صدقہ دیا اور میں نے بھی جا کر کس کو دے دیا تو پھر اس نے دوبارہ ٹھانی کہ میں آج رات کو پھر صدقہ کروں گا کہ پہلا صدقہ تو میرا ضائع ہو گیا آج رات کو جب وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو اس نے ایک عورت کو صدقہ کیا جب صبح ہوئی اب دیکھیں اس کا عمل کی وہ چھپ کے صدقہ کر رہا ہے کہ کسی شخص کو پتہ بھی نہ چلے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک فاہشہ ایک زانی عورت کو کوئی صدقہ دے گیا تو وہ شخص پھر سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا یہ صدقہ بھی ضائع ہو گیا کہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا اس نے تیسرے روز پھر یہی تھانی کہ آج میں پھر جب رات کو صدقہ کروں گا تو آج میں کسی اور شخص کو دوں گا تو جب اس نے رات کو صدقہ دیا تو وہ ایک انتہائی مالدار شخص تھا جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج کوئی شخص صدقہ کر گیا اور انتہائی مالدار شخص کو صدقہ کر گیا اب کوئی شخص انتہائی پریشان تھا کو گیا دوسری دفعہ ایک زانیا کو گیا دوسری دفعہ مالدار کو چلا گیا شاید کہ میرا صدقہ پسند ہی نہیں کرتا اللہ تو اس کو خواب آیا اور رب کریم نے اس کو خواب میں اس کے عجر کو دکھایا کہ رب کریم نے اس کی نیت کو قبول فرمایا اور وہ صدقہ جو وہ اس نے چور پر کیا وہ بھی اس سے رب نے کروایا کہ جب اس نے اس پر صدقہ دیا تو اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ چور اس چوری سے رک گیا تو اس کا دوسرا عمل بتایا گا کہ جو اس نے زانیا پر صدقہ کیا کہ رب نے اس صدقے کو بھی قبول فرمایا کہ جو عورت اپنی مشکلات کی وجہ سے کسی غلط طرف وہ راگی بھو گی تو جب اس انسان نے اس پر صدقہ کیا تو وہ اس رات اس گناہ سے بچ گئی تو رب نے اس کو دور عجر عطا فرما دیئے تو پھر جب اس نے تیسرا دیکھا کہ اس نے ایک مالدار کو ایک غنی کو صدقہ کیا تو وہ اس لیے پریشان ہوا کہ چلو پہلے تو دونوں لوگ مشکلات میں تھے تو تیسرے کا اسے یہ بتایا گیا کہ تیرا صدقہ مالدار کو کرنا اس لیے تھا کہ تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ اس کے مال میں سے دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے اور اس مالدار پر تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اس صدقے کی وجہ سے کہ کوئی شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر صدقہ کر جاتا ہے اور یہ مالدار شخص اپنی دودت کو سمیتھ کر بیٹھا ہے مالدار شخص رات کے اندھیرے کو شکل مبادری too موسیقی